اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اے ایچ کلینک وان امید کرتا ہوں سبھی دو سیریسے ہوں گے دوستو انسانی جسم کے اندر کچھ ایسے آرگنز مجود ہیں جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ایسے آرگنز جن کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں یا کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا انہیں وائٹیل آرگنز کہتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر بات کریں کوئی انسان ہے اگر بلینڈ ہو اندہ ہو تو زندہ رہ سکتا ہے مشکلات آئیں گی لیکن زندہ رہ سکتا ہے زندگی کا وجود ممکن ہے اسی طرح اگر کوئی بہرہ ہے تو زندہ رہ سکتا ہے بازو نہیں تو زندہ رہ سکتا ہے ٹانگ نہیں تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن جسم کے اندر کچھ آرگنز ایسے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں ایک دو کی مثال اگر میں دوں تو انسانی دل جس کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں انسانی جگر جس کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں کردے دونوں ان کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں اور وائٹل آرگنز ایسے آرگنز ہیں ایسے ازاں ہیں اگر یہ ڈیمیج ہو جائیں خراب ہو جائیں تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی انتخائی جو ہے مشکل ہے اس کے ساتھ ساتھ کتنے زیادہ اہراجات آتے ہیں کہ کوئی عام انسان میڈل فیملی سے بلان کرتا یا پور فیملی سے بلان کرتا ہو تو وہ یہ اہراجات پورے نہیں کر سکتا دوستو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیور کو ڈیمیج کرنے کے اندر ہمارے جگر کو حراب کرنے کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پہ کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اور اپنے جگر کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے جگر کو حراب کرنے میں جو سب سے بڑی چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلا ہے شراب خوری جو لوگ بہت زیادہ شراب خوری کا استعمال کرتے ہیں الکوہل کی کنزپشن کرتے ہیں ان کا جگر بہت جلد خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو لیور انڈیوسٹ انجری لیور کینسر لیور سائیروسیز اس طرح کے مسائل دیکھنے کو پھر ملتے ہیں اسی طرح الکوہل کے بعد بہت زیادہ عدویات کا استعمال بہت سی عدویات ایسی ہیں جو مطلف امراض کے اندر استعمال کی جاتی ہیں لیکن ہمارے جگر کو حد سے زیادہ نقصان دیتی ہیں جیسے کہ بے تہاشا سٹی رائڈز کا استعمال بے تہاشا پین کلرز کا استعمال ضرورت کے بغیر انٹی بارٹکس کا استعمال یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیور کو اہمج کرنے میں خراب کرنے میں بڑا رول ادا کرتی ہیں تیسری سموکنگ سموکنگ بہت زیادہ کرنا گیر میاری تباکو کا استعمال کرنا یہ بڑی ارلی ہمارے لیور کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتا ہے اور بل لاہر لیور کینسر جیسے امراض جو ہیں سامنے آ جاتے ہیں اسی طرح بلڈ کے اندر شگر کا بہت زیادہ ہائی رہنا یعنی کوئی ڈائیوٹیز جس کو ہو اور ڈائیوٹیز پہ کنٹرول نہ ہو وہ لیور کو ڈیمج کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ اوورویٹ ہونا اوبیسٹی مٹاپا یہ لیور کو ڈیمج کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اسی طرح کولیسٹرول کا بہت زیادہ ہائی ہونا اس کی وجہ سے لیور ڈیمج ہوتا ہے دوستو آج کل ہم جو آرگینک فوڈ ہے اس کا کم استعمال کرتے ہیں ان آرگینک فوڈز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو ان آرگینک فوڈز ہیں جو مارکٹ کے مارکٹ سے ہمیں بنی بنائے مسالہ جات کول ڈرنگز کاربور نیٹڈ ڈرنگز ڈیوسز وغیرہ بندر ڈبے والی چیزیں فروڈز اس میں آ جاتے ہیں پائی نیپل آ گیا اس میں اچار آ جاتا ہے اس میں مربع آ جاتا ہے اس طرح کی چیزوں کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری لیور کو ڈیمج کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ اکسیس سیٹنگ کرنا اتنی زیادہ پروٹین استعمال کرنا اتنی زیادہ پروٹین استعمال کرنا تو وہ بھی لیور کو خراب کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ جھنک فوڈز ہیں ڈیفرینٹ قسم کی ان کے اندر کیچپ مایونیز وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں جو مطلب برینڈ کے نام سے منصوب ہیں جنگ فوڈز کے اندر فرائیڈز چیزیں آ جاتی ہیں برگر پٹزا شوارما اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اور بعض دفعہ ان کے اندر جو انگریڈینٹس استعمال کیا جاتے ہیں چکن کی ہی بات کرنے تو بعض دفعہ چکن جو ہے ہیلتی چکن نہیں ہوتا اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بے شمار ہم واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کسی شاپ پہ ان ہیلتی چکن کا استعمال ہو رہا ہے یا کسی نے کسی جگہ سے جنگ فوڈز کا استعمال کیا تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا تو دوستو یہ جنگ فوڈز بھی لیور ڈیمج کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ اکسس سالٹ کا استعمال اس کا بھی لیور کو ڈیمج کرنے کے اندر بڑا اہم کردار ہے اور مارکٹ کے اندر یہ جو ہمیں چینی ملتی ہے یہ بھی لیور کو ڈیمج کرنے میں بڑا اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے دوستو یہ جو ویڈیو کے اندر چیزیں بتائی گئی ہیں ان سے کوشش کی جائے کہ اجتناب کیا جائے آرگینک فوڈز کا ویجیٹیبلز کا استعمال کیا جائے آرگینک فوڈز کا استعمال کیا جائے اور میانہ روی کے سر اندر استعمال کیا جائے تاں کہ آپ کا جگر حراب ہونے سے بچ چکے اور آپ اس عذیت سے بچ سکیں دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس کے علاوہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے بین لائکان کی بٹن کو پریس کیجئے تاں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مسئول ہو سکے سکرائب کیا موسیقا موسیقا